اور منڈلا سے بڑی خبار نیانپور کے تھابر ندی اوفان پر ہے پل کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے اب منڈلا سیونی سڑک مارگ کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے منڈلا ڈیڈوری مارگ پر بھی اس کا اثر دکھائی دیا تین زلوں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے جہاں منڈلا کا سمپرک یہاں پہلحال اس تیز بہاو پانی کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اور پل کے دونوں اور واہن کی کتاریں دیکھی جا سکتے ہیں لمبی کتار واہنوں کی لگی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے دراصل لوگوں کو آنے جانے میں تو پریشانی ہو ہی رہی ہے لیکن یہ خطرہ یہاں پر بنا ہوا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پل کے اوپر سے پانی بہر آئے اور اس بہاو کے چلتے وہاں پر جو ٹرافک کی ویوستہ وہ تو پرباوت ہو ہی رہی ہے اور اس پورے پانی کے بہاو کو لے کر کسی بھی وقت جو ہے درگھٹنا کی آشنگ کا لگاتار بنی ہوئی ہے پل کے دونوں اور یہاں پر واہنوں کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے پل کے اوپر سے بھی پانی بہر رہا ہے نینپور کے تھابر ندی اس وقت اوپان پر ہے پورے اور پل کے اوپر تک پانی آ گیا ہے اسے میں سڑک کے دونوں طرف واہنوں کی لمبی کتار دیکھی جا رہی ہے اس کی وجہ سے آواجاہی کے لیے لوگوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہی ہیں دراصل اس تیز بہاو ندی کی تصویریں ہیں اس کی وجہ سے پل پر آواجاہی پوری طرح سے بادت ہے اور پل کے دونوں طرف جو ہے وہاہنوں کی لمبی کتار وہاں لگی ہوئی ہے نینپور کے تھابر ندی اس وقت اوپان پر ہے اور وہاں سے آنا بہت مشکل ہے اور ایسے میں وہاہنوں کو روک دیا گیا ہے اہتیاتاں تاکہ کسی طرح کی کوئی درگھٹنا نہ ہو اور ایسے میں آپ تصویروں میں دیکھیں کس طرح پل کے اوپر تک پانی آگیا ہے اور کافی اوپر تک پل کے پانی ہے ندی بھاری بارش کی وجہ سے اوپان پر ہے اس وقت اور یہ تصویریں ہیں منڈلا سے سامنے آئی جہاں پر نینپور کے تھابر ندی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہی ہیں اور اچھی خاصی تعدادنے پانی وہاں پر آگیا ہے اور وہاہنوں کو پہلے ہی روک دیا گیا ہے جو بڑے وہاں ہیں بھاری وہاں ٹرکس اور جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر ویکلپک جو مارگ ہے اس کے بارے میں ضرور وچار کر رہی ہیں لیکن ندی پار کرنے کے لیے جو یہ پل ہے یہ سب سے مفید راستہ تھا لیکن پانی بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہاں پر ابھی ستتی سامانے نہیں ہو پا رہی ہے اور منڈلا سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں دو گاؤں کے بیچ بنا جلاشہ ہے ٹوٹ گیا بارش کے بعد اوورفلو ہونے کی وجہ سے دراصل نکاسی کے لیے یہاں پر کوئی ویوستہ نہیں کی گئی تھی اور آس پاس کے کھیتوں میں گھروں میں پانی گھوز گیا ہے اور یہاں بتا جا رہا ہے کہ گرام پنچائت سکھری سنگرامپور کے پوشک گرام کھرکھرا کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو جلاشہ یعنی تالاب ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور ایسے میں وہ اوورفلو ہو کر کے اس کا پانی سب طرف فیل رہا ہے اور ایسے میں آس پاس کے کھیتوں میں گھروں تک میں پانی چلا گیا ہے جس سے عام لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دو گاؤں کے بیچ یہ جلاشہ بنا ہوا تھا اور اس نے دو بڑے بھاگ میں باٹ دیا گاؤں کو چونکہ جس طرح سے اس جلاشے میں پانی بھرا اور پانی اوورفلو ہو گیا اور مٹی کاٹتے ہوئے وہ اوورفلو ہونے لگا اور ایسے میں دو گاؤں کے بیچ کے اسططی کیا ہے تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو کنیکٹنگ راستہ تھا جو جڑا مارگ تھا وہ پوری طرح سے اس اوورفلو کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اور کرشنا ساہو ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر ہے ان سے بات کریں گے بھاری بارش کی وجہ سے کرشنا منڈلا میں یہ دو پریستیتیاں سامنے آئیں ایک تو نیان پور کی تھابر ندی اوفان پر ہے پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو اور وہیں منڈلا میں جلاشت اوڑ جانے کے وجہ سے یہ اوورفلو ہونے کے وجہ سے لوگوں کو دو گاؤں کے لوگوں کو پریشانی شلنی پڑ رہی ہے بلکل آشیش بتانے چاہوں گا جس طریقے سے دو دنوں سے جو لگا تھا جو بارش ہو رہی ہے اس کے چلتے پورے منڈلا کھل جلے کا جو جن جیبن ہے وہ پورے طرح سے آست ویسٹ ہو گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آشیش جو ہم نے تصویریں بھیجی ہے اس میں جو امردیت سرووریوسنے کے تحت جو جلاشت بنایا گیا تھا وہ دو دن کی بارش بھی نہیں جھیل پایا اور جلاشت جو پھوڑ گیا ہے جس کے چلتے کسانوں کے کھیت میں پانی بھر گیا ہے یہاں دو گاؤں کے بیچ میں جلاشت بنایا گیا تھا لیکن اس کے پور جانے سے لوگوں کا جن جیبن آست ویسٹ ہو گیا اور ساتھ میں دھستا چار کے ایک بڑی پول کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دو دن کے بارش میں ہی جلاشت پھوڑ گیا ہے اس کے ساتھ جیسے ہی جیسے بارش لگتار ہوتی جا رہی ہے یہاں پر منڈلا جلہ ہے ایک طرح سے قید ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ اس کا جو دنڈوری ہے سبنی ہے اور بالا گھاٹ جو آس پاس کے جلے لگے ہوئے ہیں ان کا منڈلا مکھیالے سے تمپر کا ٹوٹ چکا ہے جو یہاں پر جو بڑے نالے ہیں اور ندیاں ہیں وہ سبھی اوپان پر ہیں قریب جو پول سے قریب تیم دن چار چار پھٹ اوپر پانی بہر رہا ہے جس کے چلتے سڑک دونوں اور پانوں کے لمبی کتارے لگے ہوئی ہیں تھاور ندی اوپان پر ہے دنڈوری اور منڈلا کو جو جوڑنے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے